آوسم اللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جکڑا ہے میرا کجھ چلو اس کو چھڑائیں زنجیروں کو توڑ دیں اسے آزاد کرائیں مغرب کے گناموں کے عصیروں نہ ڈرو تم اب توڑ دو کانسا اے فقیروں نہ ڈرو تم جنابِ صدر موت و مساجر قراب اور میرے دیس ساتھیوں السلام علیکم میری آج کی تقریر کا موضوع ہے فلسطین جنابی صدر کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو فلسطین پہ کی جانے وارے ضرم و ستم برپارید اور ان سارے حقوں کے پامالی بیان کریں دل کھون کی آس رو رہی دیکھر کہ ماہوں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے ہیں بچوں کے سامنے ماہوں کو دفنایا جا رہا ہے اور کتنے ہی بچوں کے سر سے باپ کا سائے اُڑ گیا ہے وہ آشیانے جو پڑے آرمانوں سے بنایتے ہیں از آخوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں لیکن جنابی صدر فلسطینین اور جوانوں کا سبت دیکھیں کہ اس دخلاج ماہول میں بھی صدر شکرانہ عضا کر رہے ہیں صدر وقال امبیاء کی سرسابین ہیں فلسطین جہاں سے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر حکومت دی جہاں مسلمانوں کا کپلہ اول مسجد اقصہ محدودیں جسے ظالم نشانہ بنائے بیٹھے ہیں کس کے ظلم کو بیان کروں جو فلسطین کے بچوں پر ڈھائی جا رہے ہیں مسلمان اور یہودیت کے نام مذہب اور دین کے نام پر اور ہم سبے بے وسیقی تصویر کھانے بیٹھے ہیں اور کسی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں جناب صدر یہ حالات دیکھ کر ایک سوال میرے دماغ میں اٹھتا ہے کہ کہاں ہے ساری حقیقت کا نمبردال کہاں ہے عرب کہاں سو رہے ہیں دین کے نام نے ہاتھ لوگ کے جس کو اسپطالوں میں کیے جانے پارے دھماکے لکھائیں بچوں کے آنسوں اور ماہوں کی دھوائیں سنائیں دیتی گفلت کی نینج جو سوئے ہیں سارے مسلم گفلت کی نینج جو سوئے ہیں سارے مسلم مسلم کے خون کی طریقہ ہر سو بیٹھتے ہیں سمجھو توں پر عزیز گزرتی ہے اپنی سمجھو توں پر عزیز گزرتی ہے اپنی حقبات ابھی عباس کا حق کرتے ہیں شکریہ شکریہ